آج دنیا بھر سے لوگ دلی کی جامہ مسجد کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں دلی کی جامہ مسجد دنیا بھر کے لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی ہے اتنی عظیم شان عمارت اللہ اکبر یہ شاہ جہان مغلیہ سلطنت کے عظیم بادشاہ نے تعمیر کروائی اور اس کا نقشہ بھی کسی دنیا کے انجینئر نے نہیں بنایا بلکہ یہ نقشہ بھی چوتھے آسمان سے آیا ہے ایک روز بادشاہ اپنی خوابگاہ میں مہوے استراحہ تھے سو رہا ہے کہ خواب دیکھا چوتھے آسمان پر ایک نقشہ ایک عمارت دیکھی ایک بڑی خوبصورت عمارت ایسی عمارت کہ بادشاہ نے خواب میں ہی ارادہ بنا لیا دلی میں ایسی عمارت بناوں گا خواب کے اندر ہی ارادہ بنا لیا ایسی عمارت دلی کی سرزمین پہ تعمیر کرنی گا اللہ اکبر مسجد بنانی ہے خواب سے بیدار ہوئے اس وقت کے انجینئرز قبل آیا جو اس وقت کے ماہر انجینئر تھے ان کو جمع کیا کہنے لگے کہ ایک مسجد مجھے بنانی ہے نقشہ بناو میں نے خواب میں نقشہ دیکھا ہے کون بنائے گا نقشہ؟ خواب بادشاہ نے دیکھا نقشہ انجینئر کیسے بنائے؟ اور اتفاق یہ کہ بادشاہ نے خواب میں جو نقشہ دیکھا تھا وہ پوری طرح بادشاہ کے ذہن میں بھی نہیں رہا تھا وہ ذہن سے بھی نکل چکا تھا اللہ اللہ اکبر کبیرہ سارے انجینئر حیران ہے آخر کونسا نقشہ بنائے؟ اپنے اپنے دماغ سے نئے نئے نقشہ لوگ بنا رہے ہیں بادشاہ کو دکھا رہے ہیں لیکن کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہنے لگا یہ وہ نہیں ہے ایک انجینئر ایسا جو ایک اللہ والے کا ایک کلندر کا مرید ایک اللہ والے اس وقت میں جہاں آج چاندنی چوک ہے یہاں پر بیٹھا کرتے تھے اور آج بھی اس اللہ کے ولی کا مزار جامعہ مسجد کی پیریوں پر موجود ہے جو لوگ گئے ہیں انہیں معلوم ہیں اور ان کا نام ہے حضرتِ حرے بھرے شارع مطلعہ اللہ اکبر کبیرہ کلندر اپنی جگہ پہ بیٹھائے اللہ والے اپنی جگہ پہ بیٹھائے وہ انجینئر جو آپ کا مرید ہے آپ کی بارگاہ میں آیا کہنے لگا حضور ایک معاملہ ہے اللہ والے نے فرمایا بیان کرو کیا بات ہے وہ مرید کہنے لگا اللہ والے بادشاہ نے خواب میں کوئی نقشہ دیکھا ہے کسی عمارت کا نقشہ لیکن اب کیا کریں کسی کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیا بنائیں بہت نقشے بنا کر دیے گئے عمارتوں کے لیکن بادشاہ کو کوئی پسند نہیں آیا کہنے لگا یہ وہ نہیں ہے کوئی بھی نقشہ اس میں اللہ اکبر کبیرہ اللہ والے نے فرمایا ادھر آجا میرے قریب آجا وہ نقشہ کئی اور نہیں ملے گا میرے پاس آجا وہ آپ کا مرید وہ انجینئر اللہ والے کے قریب ہو گیا اللہ کے ولی نے حضرتِ حرے بھرے شہر عمد اللہ علیہ نے اپنی چادر کو اٹھایا اس گدلی کے لال نے اس چادر کے اندر اس انجینئر کا سر رکھ لیا اس کو چادر کے اندر لے لیا چادر کے اندر جیسی گیا اس انجینئر کو وہی چوتھے آسمان کی عمارت کا نقشہ نظر آ گیا ادھر چادر کے اندر سر ہے اور وہ نقشہ وہی پہ بنانے لگا پورا نقشہ جو چوتھے آسمان پر بادشاہ نے خواب میں دیکھا تھا وہ نقشہ اللہ والے کی چادر میں آ کر اس انجینئر نے تیار کر لیا چادر ہٹی نقشہ کمپلیٹ وہ تیار ہو گیا اللہ والے نے فرمایا جا تیری پریشانی حل ہو گئی یہ انجینئر گیا بادشاہ کے پاس ملے جا کر دکھایا بادشاہ خوش ہو گئے کہ نے لگا ہاں یہ وہی ہے آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی یہ وہی ہے تعمیر کیا جائے مسجد کو لیکن اب جب وقت آیا سنگ بنیات کا بنیات کون رکھے بادشاہ نے ایک شرط لگائی میں دلی کی سرزمین پر عظیم شان عمارت مسجد کی بنا رہا ہوں لیکن شرط یہ بنیات وہ رکھے گا جس کی کبھی تحجد کی نماز نہ چھوٹی ہو وہ بنیات رکھے گا جس کی کبھی تکبیر اولہ بھی نہیں چھوٹی ہو وہ بنیات رکھے گا جس شخص کی اثر اور عشان کی جو سنتیں غیر معقدہ ہیں وہ بھی کبھی نہ چھوٹی ہو ایسا آدمی رکھے گا بنیات اللہ اکبر انتظار ہونے لگا کوئی ایسا آدمی آئے لیکن وقت گزرتا گیا کوئی بھی ایسا آدمی نہیں آیا پھر آخر کار شاہ جہاں آگے بڑھے اور شاہ جہاں نے بنیات رکھنے کے لیے جب آپ آگے بڑھے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے شرط لگائی تھی کیا خود ہی اپنی شرط سے پیچھے ہٹ گئے اللہ اکبر اللہ اللہ بادشاہ نے سر جھکایا کہنے لگا ہے لوگوں کوئی نہیں آیا تو سنو آج راز بھی کھول رہا ہوں جب سے میں بالغ ہوا ہوں جب سے میں سنِ بلوغ کو پہنچا ہوں میری آج تک کوئی تحجد کی نماز نہیں چھوٹی ہے میں نے آج تک تک بیرِ اولا کو کبھی فوتنی ہونے دیا جب سے میں بالغ ہوا ہوں اصر اور عشاء کی سنتیں میری کبھی نہیں چھوٹی ہیں اللہ اکبر کبیرہ لوگوں غور کرو آج کسی پر چار پیسے آ جائیں وہ مسجدوں سے دور ہو جاتا ہے وہ دینداری سے دور ہو جاتا ہے لیکن وہ وقت کا بادشاہ ہے مگر اس کی کبھی تحجد کی نماز بھی نہیں چھوٹی ہے کتنا فرق آ گیا آج ہم کہاں کھڑے ہیں آج رسوائیاں جو ہمیں مل رہی ہیں اس کا سبب یہ ہے کل ہم حاکم تھے شہنشاہ تھے سلطنت تھی لیکن اقتدار ہونے کے باوجود بھی ہم نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت نہیں کی تھی اور دین سے دوری اختیار نہیں کی تھی بادشاہ نے بنیاد رکھی مسجد تعمیر ہو گئی مسجد تیار ہو گئی لیکن اب معاملہ تھا افتتاح کا لوگ سوچ رہے تھے جب بنیاد میں اتنی خطرناک شرط لگائی تھی تو افتتاح کے لیے نجانے کیسے شرط ہوگی بادشاہ نے مسجد تعمیر ہونے کے بعد میں مسجد میں تعلیٰ لگا دیا اور مسجد کے باہر مسلح بچھا کے دو رکات نفل نماز پڑی وضوح کر کے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لو لگائی یا رسول اللہ تاجدار مدینہ مسجد کا آغاز افتتاح ہو جائے گا اللہ اکبر تعلیٰ مسجد میں لگا دیا روز بادشاہ مسجد کے اندر آتا مسجد میں صفائی ہوتی حوز میں پانی بھر دیا جاتا اور اس کے بعد میں واپس چلے جاتے اگلے دن پھر یہ ہی ہوتا یہ مسلسل ہوتا رہا لیکن آخر کار ایک دن ایسا آیا بادشاہ اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے سو رہا ہے اپنی خوابگاہ میں بس طرح استراحت پر ہے کہ اس نے پھر خواب دیکھا اللہ اللہ خواب بڑا پیارا دیکھا خواب یہ دیکھا کہ تاجدار مدینہ دلی تشریف لے آئے گمبت خزرہ کے مکین امام الانبیاء دلی جامہ مسجد کے اندر تشریف لائے حوز پہ آ کر میرے آقا نے وضو کیا وضو کرنے کے بعد میں حضور نے مسجد میں نماز ادا کی اللہ اکبر کبیرہ بادشاہ نے جیسے خواب دیکھا بیدار ہوا آنکھ کھلی فوراں اٹھا اپنے وزیروں کو ساتھ لیا اور لوگوں کو ساتھ لیا فوراں مسجد کے اندر آ گیا مسجد میں آنے کے بعد میں کہنے لگا اب جو جمعہ آئے گا مسجد میں نماز ہوگی لوگ کہنے لگے آپ نے تو کہا تھا جب تک مصطفیٰ جانے رحمت نہیں آئیں گے جب تک مدینہ کے تاجدار نہیں آئیں گے مسجد کا افتتاہ نہیں ہوگا بادشاہ کہنے لگے اے لوگوں سنو میرے آقا مسجد میں ابھی تشریف لائے تھے میرے مصطفیٰ آ گئے مسجد کا افتتاہ ہو گیا ہے لوگ کہنے لگے حضور خواب دیکھا ہے آپ کہنے لگے کہ سنو خواب میں جب حضور تشریف لاتے ہیں تو حضور ہی ہوتے ہیں حضور کی شکل میں شیطان کبھی نہیں آسکتا ہے اللہ اکبر اور ثبوت کے طور پر کہا کہ میرے ساتھ آؤ حوث کے قریب جہاں حضور نے وضو کیا اس جگہ پہ پہنچے تو دیکھا پانی ابھی بھی بہ رہا تھا آج بھی دلی کی جامہ مسجد کے اندر اس جگہ پر جالی لگی ہوئی نظر آئے گی جا کر دیکھ لو جہاں میرے حضور نے وضو کیا تھا آج بھی جالی لگی ہوئی ہے حضور ہندوستان میں دلی کی سرزمین پر جامہ مسجد کے اندر آئے میرے مصطفیٰ نے وضو کیا نماز بھی ادا فرمائی آج وہ لوگ ڈوب مرے جو کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں جن کا عقیدہ ہے ماذا اللہ وہ کہتے ہیں حضور مر کے مٹی میں مل گئے ماذا اللہ لیکن ہم سنیوں کا عقیدہ ہے میرے آقا کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں قیامت تک زندہ رہیں گے اور مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کے بارے میں یوں تو نہ جانے کتنی روایات ہیں حضور دلی تشریف لائے جب حضور دلی جامہ مسجد میں آسکتے ہیں تو غریب اگر دل سے آقا کو غلام کوئی پکار لے تو حضور اس غلام کی کر میں بھی تشریف لاسکتے ہیں اسی لئے میرے امام نے تاجدار بریلی نے کہا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے